خطاب، بیان، تقریر کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر کی جائے؟ صرف تقریر کرنا تو مقصد نہیں ہے اس تقریر کے ذریعے نتائج حاصل کرنا مقصد ہے اس کے لئے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پہلی بات یہ ہے سامین سے بات کریں سامین پر بات نہ کریں اس میں بنیادی فرق ہے کون بتا سکتا ہے؟ سامین سے بات کریں سامین پر بات نہ کریں انچی بولیے کھڑے ہو کے بولے داکہ دور تاکہ آباز جائے شاباش شاباش ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے دونوں کو کنٹی دیں سامین کو دوسر بنائے خرید جا بنا وری گوڈ وری گوڈ اور مزید کی بات ہے ہمارے خیالات اتنے ملتے ہیں کہ میں نے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے دوسرے کی تسری لائن میں شاید کسی ایک کو مخاطب نہ کریں سب کے ساتھ کریں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وجہ بلکل ٹھیک ہے دیتے جائے گا سامین پر چوٹ نہ کی جائے سامین کو دو سمجھا جائے نام لے کر تنقید نہ کیجئے اس لائن کو اگلا سوال پوچھتا ہوں انہیں موقع دے دیا پہلے ایک ادھر کہن ڈی ہے سامین کو اپنا ساتھی سمجھیں اور انہیں ساتھ لے کے چلیں سامین کے لیول پر آکر بات کریں آپ انہیں امپریس کرنے نہیں آئے انہیں سمجھانے آئے ہیں اس کتاب کا جو پہلا پارٹ ہے شاہین کا جہاں اور آپ میں سے کس نے وہ کتاب بین کی تھی ایک دو دن پہلے وہ ہے یا آپ نے بین کی تھی وہ صرف بین کی تھی کہ پڑی بھی ہے وہ کتاب جو ہے وہ سوچوں کو بدلنے کے طرز پر لکھی گئی ہے کہ سوچوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں میں وہ کتاب پہلے انگلیش میں لکھ رہا تھا تو میں نے اس کی تقریباً تیس کے قریب کہانیاں جو ہیں وہ جب انگلیش میں لکھ لیں تو میرے ایک دوست آئے انہوں نے اس کا مصفدہ اٹھا کے دیکھا دیکھا پلٹا پھر دیکھا کہتے ہیں یار کہ تو بڑی زبردست چیز تم لکھ رہے ہو زبردست آئیڈیا یہ وارا ایک بات پوچھوں میں نے کہا جی پوچھے کہتے ہیں اس کتاب کا مقصد کیا ہے آپ اس کے ذریعے لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اپنی علمیت سے اپنی انگلیش سے یا لوگوں تک اپنا پیغام صحیح انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں میں نے کہا بھی میرا تو یہ مقصد ہے کہ میرا پیغام صحیح طور پر پہنچے اور لوگوں کی زندگی میں ان کی سوچوں میں تبدیلی آئے تو کہتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو انگلیش آتی ہے یہ کتاب بھی اس کا ثبوت ہے اور مجھے بھی پتا ہے مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام تر انگلیش آنے کے باوجود جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو وہ اردو میں دیکھتے ہیں کہ انگلیش میں دیکھتے ہیں میں نے کہا خواب تو میں اردو میں دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہی ہم سب کا معاملہ ہے ہمیں دوسری زبانیں جتنی بھی آتی ہیں ہم خواب اپنی مادری زبان میں دیکھتے ہیں اور اسی زبان میں انسان زیادہ بہتر سمجھتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا پیغام بہتر طور پر سمجھیں تو اس کتاب کو اس زبان میں لکھیں جس میں لوگ خواب دیکھتے ہیں اس سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں گے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اور زیادہ لوگوں کے دلوں تک آپ کی بات پہنچے گی میں نے ایک دن سوچنے کے لئے لیا اس بات پہ کافی غور کیا آپ کی طرح کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ میرے دوست ٹھیک کہہ رہے تھے میں نے اس کتاب پہ دوبارہ سے محنت کی جو تیس کہانیاں اس کی انگلیش پہ لکھی تھی انہیں دوبارہ سے اردو میں ڈھالا اور پوری کتاب اردو میں آئی اور جب مارکٹ میں آئی تو اس کے نتیجے نے مجھے بتایا کہ میرے دوست کا مشورہ ٹھیک تھا آپ علماء ہیں آپ کو ایسے ایسے زبردست مثالیں آتی ہیں ایسا زخیرہ الفاظ ہے آپ کا ایسے محابرے اور ضربل امثال آتی ہیں جو میرے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی اور جو آڈینس سامنے بیٹھے میں ہیں شاید وہ مجھ سے بھی کم پڑے لکھے ہو ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوگا آپ کے پاس اب آپ نے بڑی دقیق علمی قسم کی بڑی بھاری پرمغز گفتگو کی اس کے بعد جب آڈینس سامنین حاضرین وہاں سے اٹھ کے گئے آپ اس میں بات کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا حضرت صاحب کا بیان کیسا تھا آپ کہتے ہیں کمال کے آدمی ہیں بڑے صاحب علم ہیں مزہ آگیا مگر سمجھ نہیں آئی مطلب ہے کہ انہوں نے باتیں بڑی کمال کی کی ان کے الفاظ اتنے مزے کے تھے میں نے آج تک کبھی سنے ہی نہیں شیر اتنا اچھا پڑتے ہیں ان کا آہنگ اتنا زبردست ہے ان کا ردم اتنا زبردست ہے ان کی آواز کی لے اتار چڑھو مزہ آگیا مگر اللہ کی قسم سمجھ نہیں آیا تو اب بتائیے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم بہت صاحبان علم ہیں میرا زخیرہ الفاظ بہت اچھا ہے یہ بتانا مقصود ہے یہ اپنا پیغام ان کے دلوں تک اتارنا مقصود ہے تو پھر ہمیں وہ زبان استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے سامعین کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے سادہ اور عام فہم زبان